السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوگئے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھئے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ ربیو الاخر شریف کا مہینہ چل رہا ہے جسے ہم غوث پاک کی بنسبت سے جانتے اور پہچانتے ہیں تو آج ہمیں حضرت غوث پاک کے تعلق سے بتائیں گے کہ سیدنا غوث پاک کب پیدا ہوئے ان کے والدین کا کیا نام تھا ان کا شجلہ نسب کیا تھا حضرت آپ انشاءد فرمائیے کہ غوث پاک کب پیدا ہوئے یعنی ان کے بچپن کے سیرت کے حوالے سے آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو کچھ انشاءد فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک کو ہم اور آپ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں اور ان کے نام سے عصال و ثواب کرتے ہیں سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک کیا تھا جیسا کہ آج لوگوں میں مشہور ہو گیا اگر کوئی کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ بڑے پیر صاحب کا نام کیا تھا حضور غوث پاک کا نام کیا تھا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ غوث پاک یا پیروں کے پیر پیرے پیران وغیرہ یہ جواب دیتے ہیں لیکن آپ کا اصل نام مبارک عبدالقادر سید عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا غوث پاک کا اصل نام مبارک سید عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا آپ کی کنیت ابو محمد اور آپ کے القابات غوث پاک حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیر دستگیر پیرے پیرہ میرے میرہ شیخ عبدالقادر جیلانی یہ آپ کے القابات ہیں اور آپ کے نام کے ساتھ اس القابات کو لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے نام لیا جاتا ہے آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی بھی سید ہیں اور حسینی بھی سید ہیں آپ اپنے والد ماجد اور آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ اپنے والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نصب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نصب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے تو اس لیے آپ حسنی سید اور حسینی سید ہیں آپ حضور غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی سید ہیں حضور غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے تو کچھ لوگ جواب دیتے ہیں کہ مہا پر آپ کا مزار شریف ہے آپ وہی پر پیدا ہوئے لیکن ایسا نہیں ایران کا ایک شہر جسے کتابوں میں اور پڑھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے گیلان شہر گیلان جسے آج دنیا جیلان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پیدا ہوئے ایران کا ایک شہر شہر گیلان جسے دنیا جیلان کے نام سے پہچانتی ہے آپ شہر جیلان میں پیدا ہوئے آپ کی وفات بغداد شریف میں آپ کا مزار انور بغداد شریف میں ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی ہیں یعنی کی ماں کے پیٹ سے ولی ہیں ہر انسان ہر اللہ کے ولی علماء نے فقہائے کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی ہیں یعنی کی ماں کے پیٹ سے ولی ہیں اس لیے اگر اس پر کوئی سوال کرے کہ کیسے پتا کہ ماں کے پیٹ سے ولی ہیں تو جواب دے کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے تو وہ تاریخ رمضان المبارک کی ایک تاریخ تھی اور کتابوں میں آیا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے صبح سے لے کر کے مغرب تک آپ نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے اس سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ آج رمضان کی ایک تاریخ ہے اور سید گھرانے میں جو ایک بچہ پیدا ہوا ہے وہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہا ہے تو اس سے پتا چلا کہ آپ ماں کے پیٹ سے ولی ہیں لیکن آپ سے جب پوچھا گیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جب میں دس برس کا تھا تب مجھے ولایت کا علم معلوم ہوا کیسے معلوم ہوا جب آپ مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانِ عالی شان ہیں کہ جب میں مکتب میں جایا کرتا تھا تو میرے پیچھے پیچھے فرشتوں کی جماعت چلا کرتی تھی اور جب میں مکتب میں پہنچ جایا کرتا تھا تو اپنی کانوں سے سنا کرتا تھا کہ فرشتے آواز دیتے تھے فرشتے صداے لگاتے تھے کہ او مکتب میں بیٹھنے والو اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو تو غوث پاک کا فرمان ہے کہ جب میں دس سال کا ہوا تب مجھے ولایت کا علم ہوا اور آپ جب کہیں کھیلنے کے ارادے سے یا سیر و تفریح کے ارادے سے نکلا کرتے تھے تو اللہ رب العزت کی پیاری پیاری مخلوقیں جو بظاہر بول نہیں سکتی ہے لیکن بزبان حال بولا کرتی تھی اور آپ اس کی آواز کو سنا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اے عبدالقادر اللہ رب العزت نے آپ کو کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دین کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے پس پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب مجھے وہ صدایں آتی تھی وہ آوازیں آتی تھی کہ اے عبدالقادر آپ کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا آپ کو سیر و تفریح کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے دین اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا تو آپ گوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آوازیں میری کانوں میں آیا کرتی تھی تو میں اس وقت تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنے گھر پر آ جایا کرتا تھا گوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ پھر میرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی میرے دل میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی میرے دل میں دین کی خدمت کا جذبہ اور بڑھ جایا کرتا تھا اور میں دین و تبلیغ میں درس و تبلیغ میں دن اور رات گزار دیا کرتا تھا اللہ اکبر گوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی گوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو کچھ سیکھنا چاہیے اور کیسے سیکھنا چاہیے جیسا کہ واقعہ مشہور ہے واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ گوث پاک کی زندگی سے کچھ تعالیم حاصل کریں ہمیں اور آپ کو گوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے جیسے کہ مشہور واقعہ گزرا ہے کہ جب آپ علم میں زیادتی کے لیے اور زیادہ پڑھنے کی گرز سے جب آپ اپنے شہر جیلان کو چھوڑ کر اور بغداد شریف تشریف لے جایا کرتے تھے تب اس وقت جب قافلہ والوں کے ساتھ آپ نے جانے کی زد کی آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے گزارش کی کہ والدہ میں اور زیادہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی والدہ منع نہیں کرتی ہے اور آپ اجازت دیتی ہیں لیکن آپ کو ایک وسیعت فرمائی تھی کہ بیٹا کبھی بھی کسی بھی حال میں رہنا اگر تم پر کوئی مسئیبت آ جائے اگر تم کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو لیکن کسی بھی حال میں جھوٹ نہ بولنا جھوٹ نہ بولنا اس لیے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اگر تم جھوٹ بولو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی لعنت ہو اور جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا گناہ ہے گوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے کہ جب قافلہ روانہ ہوا اور ڈاکوں نے حملہ کیا تب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک ڈاکو حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے بچے آپ کے پاس کچھ ہے آپ نے کہا ہاں چالیس دینار میرے پاس موجود ہے پھر اس نے مزاق سمجھ کر چھوڑ دیا دوسرا ڈاکو آتا ہے یہی سوال و جواب ہوتا ہے جب ڈاکووں کے سردار کے پاس لے جایا جاتا ہے ڈاکووں کے سردار کے پاس جب وہ ڈاکو حاضر ہوتے ہیں تب وہ عرض کرتے ہیں کہ اے سردار ایک بچہ ایسا ہے قافلے میں موجود جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس چالیس دینار ہے اللہ اکبر ڈاکووں کے سردار نے کہا کہ جاؤ اس بچے کو بلا کر لاؤ گوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر تشریف لائیں تب ڈاکووں کے سردار نے کہا کہ اے بچہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے آپ نے کہا ہاں میرے پاس چالیس دینار موجود ہے گوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد سننا تھا ڈاکووں کے سردار نے کہا کہ کہاں ہیں وہ چالیس دینار اللہ اکبر آپ اپنی صدری مبارک کو اتارتے ہیں اور اس کے جیب میں چالیس دینار موجود ہوتے ہیں گوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آجزی و انکساری دیکھ کر ڈاکووں کے سردار نے کہا اے بچہ اگر آپ چاہتے تو اس کو چھپا بھی سکتے تھے اس لیے کہ ہماری نظر وہاں تک نہیں پہنچی تھی ہم وہاں تک نہیں دیکھ سکتے تھے گوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا او ڈاکووں کے سردار تو یہ کہتا ہے کہ میں تُس سے جھوٹ بولتا چلتے وقت میری والدہ نے مجھ سے یہ وسیعت لی تھی کہ اے بیٹا کبھی بھی تم پر کوئی مسئبت آ جائے کسی بھی حال میں جھوٹ مت بولنا میری والدہ کی وہ وسیعت اور وہ نصیحت مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میری والدہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جھوٹ مت بولنا اس لیے میں جھوٹ نہیں بولا ہوں اور میرے پاس چالیس دینار موجود ہیں جب آپ کی یہ آجزی ان کے ساری ڈاکووں کے سردار نے دیکھا تب وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ اپنے ہی والدہ کی وسیعت کو نصیحت کو نہیں تھکرا رہے ہیں لیکن میں اللہ کا کیسا بندہ ہوں کہ اللہ کی وسیعت کو اللہ کی نصیحت کو اللہ کی باتوں کو میں ٹھکرا رہا ہوں وہ اسی وقت تمام چیزوں سے توبہ کرتا ہے آپ کی ہاتھ پر توبہ و استغفار پڑتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے کلمہ طیبہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو غوث پاک کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ درس ملتا ہے کہ ہم اور آپ ہمارے اور آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی کتنی مسیبتیں کیوں نہ آ جائے ہمیں کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا ہے ہمیں کسی بھی حال میں اللہ رب العزت کی لعنت کو اپنے اوپر نازل نہیں کروانی ہے بلکہ ہمیں اور آپ کو ہر حال میں سچ اور حق کا ساتھ دینا ہے جب آپ سچ اور حق کا ساتھ دیں گے یقین جانے اس سچ کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی دنیا کو بھی کامیاب فرمائے گا آپ کی آخرت کو بھی کامیاب فرمائے گا ماشاءاللہ ناظرین حضرت نے بہت ہی پیاری گفتگو کی غوث پاک کے حوالے سے ناظرین میں ہاں کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ غوث پاک کو ہم صرف کرامت کی وجہ سے ہی یاد کریں تو نہیں ناظرین غوث پاک صرف کرامت کے وجہ سے ہی غوث پاک نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں اپنی زندگی کو گزاری ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے کبھی کسی کی چولی نہیں کی انہوں نے کبھی چوری نہیں کی یعنی ہمیں غوث پاک کے زندگی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں صرف پیر کرامتوں کا نام صرف پیر نہیں ہوتا ہے بلکہ اصل پیر وہ ہوتا ہے جو پنج گارہ نماز کا عادی ہو جس کے زندگی میں کبھی بھی نماز نہ قضا ہو جس کے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ ہو کبھی مکروف فریب نہ ہو کبھی کسی کے دل کو دکھائی نہ اصل پیر وہ ہوتا ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہی چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے کبھی نماز قضا نہیں کرنی ہے ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں اپنے زندگی کو گزارنا ہے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر فیس بک کے دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں پھر ملتے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ